مدینہ چلا میں مدینہ چلا میں مدینہ چلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم مدینہ کی جستجو مدینہ کی طلب ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جیتے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز پاک کا دیدار کرلوں جب سے شہاب بھائی یعنی کہ شہاب چتر کیرلہ سے اپنے گھر سے پیدل کیا نکلے مدینہ شریف کے لیے اسی ذوق اسی شوق میں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے بھارت کے اس میدان میں آئے کہ ہم بھی حج جائیں گے آپ نے شوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ترہ ترہ کی فوٹوز ویڈیوز وائرل ہوئیں وہ ادھر سے کہہ رہا ہے میں بھی مدینہ شریف جا رہا ہوں وہ ادھر سے کودا کہ میں بھی پیدل جاؤں گا جی ہاں لیکن ایک اور بندہ اور سچائی کے ساتھ وہ بندہ حج کے لیے اپنے گھر سے پیدل نکلا ہے اور دیکھنے میں بلکل شہاب بھائی کی طرح محسوس ہوتا ہے جی ہاں یعنی کہ شہاب بھائی کا جو لکھ ہے پیچھے بیگ ہاتھ میں چھاتا اور چل چلا چل چل اور ہاتھوں میں گلپس وہی لکھ وہی طریقہ اس بندے نے بھی اپنایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین پر اس بندے کی ویڈیو چل رہی ہے اس بندے کا نام ہے عثمان عرشد اور یہ لاہور کا رہنے والا ہے یہ بندہ نو دن پہلے اپنے گھر سے نکلا ہے اور دوہزار تیس کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے جس طرح سے پڑھے لکھی لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچائی ہے یہ بندہ جائے گا اس کا وہی اسٹائل ہے جو شہاب بھائی کا اسٹائل ہے پیچھے بیگ ہاتھ میں چھاتا اور ہاتھوں میں اوپر تک گلپس اور چل چلا چل اسی طرح سے یہ روڈ پر چل رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شہاب چتر اپنے سفر میں چلتے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام لیکن شہاب بھائی کے بارے میں تھوڑی اپڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ شہاب چتر کو ابھی پاکستان نے ویزا نہیں دیا ہے ابھی وہ وہیں آفیہ اسکول میں ہی موجود ہیں اور آگے کا سفر ان کا جاری نہیں ہوا ہے اور یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ آگے کا سفر کب ہوگا فیلال اس خبر میں یہی آنے والی خبر میں انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ